بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے کو کھانے کی دعوت دی چرواہے نے کہا میرا روزہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر اس سے پوچھا اس قدر شدید گرمی میں تم نے روزہ رکھا ہوا ہے اس چرواہے نے جواب دیا میں تو اپنی زندگی کے ان دنوں کو قیمتی بنا رہا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان نیک عمال کا بدلہ نعمتوں کی شکل میں اطاف فرمائیں گے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے سے فرمایا اچھا ایک بکری ہمیں دے دو اور اس کے پیسے لے لو ہم اس کو زبا کریں گے اور تمہیں بھی گوشت دیں گے چرواہے نے کہا یہ بکریوں میری نہیں ہیں میرے سردار کی ہیں میں تو ایک غلام ہوں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے امتحان لینے کی غرض سے فرمایا تمہارے سردار کو کیا پتا اس سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا اس غلام نے آسمان کی طرح اشارہ کر کے کہا میرے سردار تو یہاں نہیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ کہاں چلے جائیں گے وہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہیں چرواہے کے جواب پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بہت تاجب ہوا بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب شہر واپس تشریف لائے تو اس چرواہے کے آقا سے وہ غلام اور تمام بکریوں خرید لیں اور غلام کو آزاد کر کے وہ ساری کی ساری بکریوں اسی غلام کو دے دیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور رضا افیشل اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل کے ایکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہن جائے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو